راشتی اجنتہ دل کے سپریموں لالو یادب کی سمجھ سے آئے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس بار لالو کے پریوار کے سامنے تیز پرتاب یادب کو لے کے بری سمجھ سے سامنے آ رہی ہے تیز پرتاب یادب کی پتنی اسوریہ راہ نے طلاق کیس کو لے کے کورٹ میں جواب داخل کیا ہے اسوریہ نے کورٹ کو دیئے جواب میں تیز پرتاب یادب ایک گمبیر آرکھ لگائے ہیں اسوریہ راہ نے کہا ہے کہ تیز پرتاب یادب ہمیشہ گانجے کے نصے میں چھوڑ رہتے ہیں اور کھٹ کو بھگوان صرف کا روح مانتے ہیں وہی وہاں کبھی بھگوان صرف کبھی رادہ بن جاتے ہیں اسی کے ساتھ اسوریہ راہ نے رابری دیو پہ بھی آروپ لگائے ہیں اسوریہ نے کورٹ کو کہا ہے کہ انہیں اس سمجھ بہت حیران ہی جب انہیں پتا چلا تیز پرتاب یادب دیو بھی دیبتاؤ جیسے کپڑے پہنٹے ہیں وہی لالو پرسات کے پردار کے طرف سے اسوریہ کو کہا گیا کہ اب تیز پرتاب کی سادھی ہو گئی ہے اس لئے وہاں کچھ سمجھ کے جمعیداری سمجھ جائیں گے اسوریہ راہ یہاں بھی دعویٰ کیا ہے کہ تیز پرتاب نے تلاک کی یاچکہ میں ان کے خلاف کئی جھوٹے اور مانہانی آروپ لگائے ہیں وہی یاچکہ میں ایسوریہ راہ میں گھرے لو ہنسا سندرچن آدینیم 2005 کے تحت پروار آدالت میں سرچھا مانگی ہے بتا دے کہ تیز پرتاب یادب اپنے کپڑے کو لے کے ہمیشہ ہی میڈیا کے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ساون کے پہلے سوم بار کو تیز پرتاب یادب بھاگمان شیف کے رود ربطار میں نظر آئے تھے اس کے بعد تیز پرتاب یادب اپنے دوسرے لپ میں ایک ابھی نیتا کی طرح نظر آئے ہیں ہمارا خبر کیسا لگا یہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل سبسکرائب کر لے بیہار ڈیلیگیشن کے لیے چندن کمار موسیقی